السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سونگے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آپ جب کسی جنازے میں جاتے ہیں اور کسی میت کی تدفین کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے ضرور کہیں نہ کہیں یہ سنا ہوگا کہ یار اس کا جنازہ بہت حلقا ہے اس کے جنازے میں وزن نہیں ہے اور یہ اس کے نیک ہونے کی علامت ہے اور کسی جنازے کے بارے میں یہ بھی سنا ہوگا کہ اس کا جنازہ بہت بھاری ہے بہت وزنی ہے شاید اس کے عامال اچھے نہیں ہیں اور اللہ کی نظر میں یہ گنے گار بندہ ہے ہم نے مرنے والے کے اچھے یا برا ہونے کے لیے معیار اور کسوٹی بنا لیا جنازے کے حلقے اور بھاری ہونے کو اور ہم یہ سمجھنے لگیں کہ جس کا جنازہ حلقا ہے وہ اللہ کی نظر میں مقبول محبوب اور پسندیدہ اور نیک بندہ ہے اور جس کا جنازہ بھاری ہے وہ اللہ کی نظر میں مبغوظ نا پسندیدہ اور گنے گار بندہ ہے کیا اس بات کی قرآن اور حدیث میں کوئی گنجائش ہے کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا ہے کیا قرآن اور حدیث میں اس جانب کوئی اشارہ بھی موجود ہے کہ میت کے حلقا اور بھاری ہونے کا مطلب اس کے اچھے یا برا ہونا ہوتا ہے آئیے یہی میں آج آپ کی خدمت میں کلیر کرتا ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ جنازہ کسی کے اچھے یا برا ہونے کسی کے نیک یعبد ہونے اور کسی کے گنے گار اور فرمبردار ہونے کا میار جنازے کا حلقا اور بھاری ہونا نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس کا جنازہ حلقا ہو وہ نیک فرمبردار ہے اور وہ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ اچھے خاتمے کے ساتھ گیا ہے یا اسی طریقے پر ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کا جنازہ اور جس کی لاش بھاری ہو وہ ادنا فرمان ہے اور وہ اس دنیا سے اچھے خاتمے کے ساتھ نہیں گیا اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا یہ بھی صحیح نہیں ہے جنازے کے حلقے اور بھاری ہونے سے یہ اندازہ لگانا یہ اچھی بات نہیں ہے بلکہ یہ بدگمانی ہے یہ انتہائی درجہ بدگمانی ہے اس لئے خدا کے لئے جب بھی کسی جنازے میں شریک ہوں اور اگر وہاں کوئی اس طریقے کی بات ہو رہی ہو تو آپ اس بدگمانی میں کم سے کم یا تو شریک نہ ہو اور اگر آپ ٹوک سکتے ہوں کہ بھئی مرنے والے سے مرنے کے بعد کیوں بدگمان ہو رہا ہے کیوں اس کے بارے میں برا گمان کر رہا ہے تمام کے بارے میں تمام مہیت کے بارے میں تمام مرنے والوں کے بارے میں یہ گمان کرنا چاہیے کہ اس کا خاتمہ خیر پر ہوا ہے ایمان کی حالت میں یہاں سے گیا ہے اور یہ اللہ کے مخصوص اور خاص بندوں میں شامل ہوگا اور یہ جو ذہن بنا لیا ہے کہ جنازہ بھاری ہو تو اس کا خاتمہ خیر پر نہیں ہوا وہ ایمان کے ساتھ نہیں گیا یا بہت گنہگار تھا یہ جو کسوٹی ہے گنہگار اور فرما بردار کے پہچاننے کی ہمارے ذہن اور دماغ میں یہ جو معیار ہیں یہ معیار ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بردار اور نافرمان کہ پہچاننے کا معیار جنازے کے ہلکہ اور بھاری ہونے کو نہیں بتایا خدا کے لئے کسی سے بدگمان نہ ہو سب سے اچھا گمان رکھیں اللہ تعالیٰ کسے سب کے لئے دعا کریں کہ اللہ اس مرحوم کے ساتھ مرحومین کے ساتھ خصوصی اپنے فضل اور انعام کا معاملہ فرمائیں لہذا یہ جو بات چلی ہوئی ہے اور لوگ اس طریقے کی بات کہتے ہیں اس کو اپنے ذہن اور دماغ سے نکالنا چاہیے امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی